سعادہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری شان فیضان فیضان تیر ٹائرمنٹ کے بعد یہاں بریسیفی استاد کام کیا بریسیف پرنسپل بھی کام کیا اب بھی کام کر رہے ہیں یہاں یہ میری نوکے قلم بھی کشن بھی یہ میری نوکے ان سے علفت کا اثر ہے کیا کریں شکریہ شکریہ ساہر ہاں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ فیضان پبلک سکول ملک صاحب کی انتظامیاں سیول یا پولیس انتظامیاں ہو ضرائع ابلاغ مرہوم کی زندگی کے کمی کی نگوشوں کی بات کی جائے سمجھ نہیں ان سے مطلق جو بھی کہا یا لکھا جائے الفاظ میں آتی ہے کہاں قیفت دل دل الفاظ میں آتی ہے کہاں قیفت دل محسوس جو ہوتا ہے ملک صاحب جیسے کہتے ہیں جو محبتیں بانتے ہیں میدان میں ثقافتی اور تمت ثقافتی شما روشن رکھنے میں میں چاہوں گا آپ اپنے رشت سے ذرا کھڑا ہو کے پھر بیٹھیں اور آج کی اور سوشل پولٹیکل ایکٹمیسٹ ہیں آپ سے بارے گاتھ گاری حوال دیکھ شیر وہ صاحب ایسار یا دیوانہ تھا کوئی جو ملک صاحب کی رضا فورد رہا تھا جناب پھر تو آگے کا سفر ہے کیا کریں یہ تو بس ایک روز و شب کی بات یہ وقت کو جنٹل مین سو الفاظ ونان چھو مش پیوان جان رسکن یا یہ جنٹل مین سو تحریف کران کران مون برگوان ایسار 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 چیز نفس اس کے ساتھ یہ دور منافنا possum یا ادارن اندارن بارد بلکی تنظیم محبوط کل بل سوشائی یا ادوی مرکز کمراز جا ادایر ناایر veio میرا جاپاستلا کہ ادارن ادیبن ہیں شعرن ہون دور منافنا اندارن خراج اقیدت ہیں گفت کرن ملک ست اس اس شب نظروں مجروں بس اسی قلم کارتے ہیں ان کا مفان پا رہے ہیں اس طرح میں لے رہا ہوں مگر تائم باوجود تھی کیا اسی ہے قرآن تنظیمت اسسانس وہ سکر جائے پارن کہ حکیم لغمان انہیں سوشو انمتی تین حتن ویرین حتن انہیں سوشو انلوکن الاج تو باسہ بہت اس ایک رسپیکٹ ایک سی نتیج رسپیکٹ کہ ایمن سیر نہیں دائے جانا ہوں ایمن میر دوا کارنش کوشش کرو شو چھزی دوا اس ساس کیا کیا دونا محبت تھی اس ہے یورو تو آخ صاحب مجلس میں دونا اگر ایم سیکن فرق گشن بیمار اس کے ہیں اب فرق گشن کی تو انہیں ستہل گشن کیا تیدار تو بیگدار ایمش پڑا ہونا گناہ محمد ملک صاحب مرغوب و سوی رقمان ان پن میں زندگی ملک محبت تھی ارس پس رکھا فرق گشن بیمار اس کے ہیں ایمش پڑا ہونا 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 ایک شریف نفس آدمی تھے ایک بہتر باپ تھے ایک بہتر استاد تھے ایک بہتر انسان تھے سب سے بڑھ کر ایک بہتر انسان تھے ایک نیک مسلمان تھے ایک ایسے آدمی تھے جن کو میں نے جہاں تک میرا ان کا بہت قریب تعلق رہا ہے بہت قریب تعلق رہا ہے اس کے باوجود میں نے ان کی نماز جنازہ پر جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی تھی اس پورے ہمارے معاشرے نے ہمارے پورے سماج نے ایک بہترین انسان کو ایک بہترین استاد کو ایک بہت عالی منتظم کو ایک شریف نفس اور کریم المزاج آدمی کو کھویا ہے اور ایک معاشرے کیلئے ایک بہت بڑا نقصان ہے میرا ذاتی نقصان اور قومی نقصان جو ہے یہ ایک قومی اور ملی نقصان ہے کہ ہم ایک ایسے شکل کو خوب اٹھے ہیں جس کا نعمل بدل منہ بہت مشکل ہے کہ جو انہوں نے یہ پودہ لگایا ہے اس پودے کی ہم آبیاری کریں جو انہوں نے یہ امارت کی نیو رکھی ہے اس کی بنیاد رکھی ہے اس امارت کو ہم تعمیر کریں اور ان بچوں کو اور اپنی مستقبل کی نسل کو ہم زیوری تعلیم سے آراستہ کر کے ان میں وہ ایکسلنس کے لیے خوش ہیں کہ وہ میں کیونکہ ہم کہا کرتے تھے اور ہمارا اس بات اتفاق تھا اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں ہر جگہ جہاں پر میں اپنے بچوں سے بھی اور جہاں پر بھی رہا ہوں کہ there is no discrimination against excellence there is no substitute hard اقبال نے کہا تھا زندگی میں فاروق آحمد ملک ہوں میں مرہوم ملک صاحب کا واہی ہوں بسکلی میں انجینئر ہوں تو لیکن ملک صاحب کی حیات میں ہی مجھے اس نے بولا کہ اب آپ اپنی نوکری چھوڑ دو اور ادھر آ جاؤ کالیج میں because ادھر کالیج میں جو ملک صاحب تھوڑے ناٹیک تھے تو اس نے بولا you are the one who can run it اس لئے تو آپ ادھر آ جاؤ تو اس لئے میں نے اس کے حیات میں ہی نوکری چھوڑی I mean first of March کو میں نے نوکری چھوڑ دی اور پھر ادھر میں نے join کیا تو اب اس کے بعد ملک صاحب اس ونیا میں نہیں رہے that was a bad luck very unfortunate کیونکہ ابھی ہمیں ان کی بہت بہت ضرورت تھی but allah taala کے فیصلے جو ہوتے ہیں تو اس کو کون روک سکتا ہے so I am here تو آج ہم نے جو کیا تھا ادھر ملک صاحب کی remembrance کے لئے ابھی دو مہینے برابر ہو گئے ملک صاحب کو اس دنیا سے گزرے ہو گئے تو ہم نے آج ان کی remembrance کے لئے ادھر کچھ لوگوں کو بلایا تھا جس میں آپ نے ایجاز صاحب جو چیف گیسٹ ہیں ادھر میں اور بہت ساری ڈگنیٹریز بہت سارے گیسٹ آف آنرس آئے ہوئے تھے تو جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اچھا رہا ہے جو ملک صاحب کی جو ان کی مطلب انہوں نے جو کام کیے ہوا ہیں ان کو اجاگر کرنے کا تاکہ ہمیں ان کا نام بھی زندہ رہے اور ان کی جو wishes تھی وہ ہم لوگوں میں آ جائے تاکہ ہم لوگ ان کے wishes کے حساب سے ان کا جو سپریٹ تھا ان کا جو ان کے جو کام تھے وہ ہم آگے ملک صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے جو ہے یہ پروگرام محبوب کلچرل سوسائٹی کی طرف سے ہوا ہے انہیں ایک تازیت مطلب پہنچانے کے لئے جس میں جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہے ان کی teachers وغیرہ بھی ہے اور جن کے صاحبی انہوں نے کام کیا ہے ان کے دوست دوست یا رشتدار وغیرہ ان سب کی شرکت اس میں ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ملک صاحب تھے ان کی کتنی زیادہ عزت تھی اور وہ کتنے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ ابھی تک ان کا ملنا جنہ تھا اگر وہ مل نہیں سکتے تھے لیکن اٹلیسٹ ان کی بات تو ان سے ہوتی تھی اور میرے لئے وہ میرے پیرنٹ سے زیادہ بڑھ کر ہے میں ان کی گرینڈ ڈاٹر ہوں میرے لئے وہ میرے پیرنٹ سے زیادہ بڑھ کر تھے کیونکہ انہوں نے مجھے پالا انہوں نے مجھے ان کی دعاوں سے میں ابھی یہاں تک پہنچی ہوں سو مسلاس میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت ہوں سو مسلاس میں دعا کرتی ہوں